جب حیرت مجھ کو گیرتی ہے جب مجھ کو حیرت گیرتی ہے میں خود کو گم سم پاتا ہوں گم سم سے میں ہو جاتا ہوں اور پوچھتا ہوں میں خود ہی سے میں کونوں آخر کون ہوں میں تب جیسے وقتوں کا پہیا رکھتا ہے الٹا گھومتا ہے میں دیکھتا ہوں میں میشی تھا وہ اس دل ساتھ چھپتا بھرتا تھا ایک موٹا ڈنڈا ہاتھ میں لے کر ڈھال بناتا تھا اس کی شیرل چیتوں سے لڑتا تھا جو میری تاک میں آتے تھے میں ان کی تاک میں جاتا تھا اور یہ سب منظر پس منظر میں جن کے میں پھر سوچتا ہوں کیا یہ ہوں میں ہاں یہ ہوں میں تب نفی میں گھردن ہلتی ہے اور میں پھر سوچتا ہوں نہیں میں یہ نہیں میں یہ تھا اور پھر وقت کا پہیہ رکھتا ہے آگے کو گھومتا ہے اور جیسے کوئی وی سی آر فاسٹ فورڈ ہو کر مجھے دکھاتا ہے ہلکی ہلکی پرچھائیں گزرے سب ہی زمانوں کیوں جیسے بادل کے ٹکڑے تیز ہواوں کی ضد میں تیزی سے اُٹھتے جاتے ہیں اور نئی شبیحیں لاتے ہیں یہ احمال تھے صدیوں کے جو مجھ کو گونتے چلتے تھے اور میں بنتا جاتا ہوں یوں جیسے کمہار کا برطن بنتا ہے یا یوں جیسے فنکار کوئی بت گھڑتا ہے اور میں بنتے بنتے بن ہی گیا وہ کچھ ہے جو کچھ آج میں ہوں میں ہاں جو کچھ آج میں ہوں میں اب وقت کا پہیہ دھیرے دھیرے چلتا ہے جیسے وی سی آر ریکارڈنگ موڈ میں آئے اور حاضر حالات کو ٹیپ پر نقش کرنے لگ جائے کہ وہ مزید فاسٹ فورڈ نہیں ہو سکتا آگے ٹیپ بلینک ہے آگے ٹیپ خالی ہے اور میں پھر جیسے اس ہفتے کا تازہ اپیسوڈ دیکھ رہا ہوں اور تم بھی دیکھو مجھے کیا جواب ملا ہے سوال کا کہ میں کون ہوں آخر کون ہوں میں مجھے سکھایا گیا ہے کہ مٹی کی اولاد ہوں میں کلچر کا فرزند ہوں میں مذہب کا رکھوالا ہوں میں رسموں کا پال میں بالا ہوں میں میں نے اپنے وطن کی مٹی کا بول بالا کرنے کو دوسروں کے وطن روندے ہیں میری تہذیب ہے عرفہ والا یہ ثابت کرنے کو میں نے باقی سب تہذیبوں کو روندہ ہے قدموں کے نیچے میرا مذہب ہی ہے سچا یہ ثابت کرنے کو باقی سب کو برا ہے جانا اور جو رسمیں میری نہ تھی میرے باپر دادوں کی نہ تھی ان کو لیلازت جانا ہے میں نے تاثب کے بد کی پوجا میں دنیا بھر کے سخافتی ورسے مٹی کے دھیروں میں بدلے لاشوں کے اوپر سے گھوڑے دوڑائے اور فتح کے نشے نے مجھ کو بے بس متعفن لاشوں پر نہ سو نہ گھنہ آنے دی یہ میں ہوں میں نے لوگوں کے جلسوں پر گولیوں کی پاچھاریں کرتی بابوں سے شہری آبادی بھی میں نے تو محفوظ نہ چھوڑی یہ سب میرے کارنام میں ہے یہ میں ہوں میں نے تو معصوم نہ چھوڑے جب وہ اپنی اپنی دھن میں خود میں مگن تھے موت کی نیند سلایا انہیں بھی بے گناہوں کی جانوں سے کھیلا ہوں میں خون کی ہولی خود کو حق پر بدلانے کو اپنی تک بھی جان ہے لے لی یہ میں ہوں یہ بھی میں ہوں میں یہ بھی ہوں یہ سب کیوں ہیں میں ایسا کیوں ہوں اب یہ سوال جیسے کسی نے یا میں نے خود اپنے ہی سے پوچھ لیا ہو تب چھٹکے سے میرا گھوٹا سٹاپ کا بٹن دباتا ہے وی سی آر رک جاتا ہے میں پوری طاقت سے چیختا ہوں بطن کرو یہ روحو یہ سب میرے بس سے باہر ہے اپنی طرح سی بھی اور تذلیل میں نہ دیکھ سکوں گا یہ سب میں تو صرف یہ جانتا ہوں میرے خالق نے تو مجھ کو سبق دیا تھا سب سے پہلا کہ میں دنیا میں علفت پانٹ نے آیا ہوں اس دنیا کو خوبصورتی دینے آیا ہوں میں دنیا میں اپنے سے کمزوروں کی مدد کو آیا ہوں انہیں فتح کرنے کو نہیں اور میں دنیا میں بھوک ننگ مفلی سی جہالت بڑھانے نہیں مٹانے آیا ہوں اور میں دنیا میں اپنے جیسوں کو بھونچالوں طوفانوں سرسانوں سہلابوں اور بیماریوں سے بچانے آیا ہوں میری بھلا سے کون سا مذہب کس کا کلچر کون سی مٹی اور میرے باپوں اور دادوں نے ایک ٹام پہ کھڑے رہ کے یہ دونوں کو دھرتی پہ رکھ کے عمر بتائی میں کیا جا میری بھلا سے کیونکہ یہ سب بیمانی ہے اگر میں سمجھ نہ پایا کہ میں دنیا میں کیوں آیا تھا ورنہ میں خود سے پوچھوں گا اور پوچھتا ہی رہوں گا میں کون ہوں آخرت کون ہوں میں اور شراخت ہوئے بغیر یہ سوال بھلا کیسے رکھ پائے گا انسان تو بھلا خود کو کب جان پائے گا اور کب تک حیرت تجھ کو گھرے گی اور جب مجھ کو حیرت گھرتی ہے جب جب حیرت کھیرتی ہے مجھ کو میں خود کو گم سن پاتا ہوں گم سن سا میں ہو جاتا ہوں اور پوچھتا ہوں میں خود ہی سے میں کون ہوں آخر کون ہوں میں میں کون ہوں آخر کون ہوں میں موسیقی 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 یہ پروین ہے یہ زاکت اور یہ عرشت ہم لوگ آپ کے پاس سیلن آرگلی کمڈا دے میں آئے ہیں ایک جی جی بول رہا ہوں آرے صاحب یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے نہیں نہیں آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو بھئی ہم پیتے لیتے ہیں تو کام بھی بڑی دیانت سے کرتے ہیں جی بہت بہت شکریہ بھئی ہماری بیٹی کے آتے ہی بہت بڑی خوشخبری ملی ہے ایک بڑا سٹینڈر منظور ہو گیا ہماری فارم کا صرف مٹھائی ہو گی مامو غلط ہم تو خوشی کے موقع پر بھی دہی بڑے کھاتے ہیں جسٹم مستیر بہت دریاؤں چندہ جو بھی آپ دینا چاہیں صاحب آپ کو تو یہاں آنے کی ضرورت بھی نہیں تھی ہماری بیٹی جو کہے گی ہم وہ ضرورت دیں گے لکھو ارے سینی تم یہاں ہے اے مسٹر یہ دفتر ہے ٹھیک ہے سینی آپ کی عزیز ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی دفتر میں چلا ہے لیکن اببو میں تو اببو بہت صاحب دفتر میں میں آپ کا اببو نہیں ہوں ملازم تو نہیں ہے نا اور پھر مہمان ہے ہماری آپ نے مجھے کیوں بلایا سیر آہ دیکھو یہ سیمی کے ساتھ ہی ہیں انہیں اپنے کمرے میں لے جاؤ اور خوب خاتر تو آوازوں کرو انتی آہ شہب آش شہب آش شہب آش آہ بیٹے آپ نے اس پہ کچھ لکھا نہیں نہیں مامو آپ کی جو مک دیا ہے آہ dice نہیں نہیں ہمارا بیٹا جو لکھے گا وہ ہم ضرور دیں گے لکھو لکھو شہب آش دل کھول رکھو شہب آش شہب آش شہب آش صرف سوڑ بڑی سیمی بیٹے آپ نے اپنے ساتھیوں کے سامنے ہمیں بڑا گرا دیا ہے ملکو مستر آپ انہیں اپنے ساتھ لے جائیں اور ایک ہزار روپے کا چیک دیں جی سر آئے رہا پھر سر کہا آئے رہا 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 خدا پیس خدا پیس خدا پیس